نیب قانون میں ترمیم کا مساودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اعلان حکومت آرڈیننس کے ذریعے تجاویز سامنے لائی آپوزیشن کے پاس قابل عمل اور مصبت تجاویز ہوئیں تو کھلے دل سے قبول کریں گے شامیمو پوریشی نیب آرڈیننس سے مطالق اہم مشاورت کا پلان وزیراعظم نے میڈیا سٹریٹیجی اجلاس آج بلالیا حکومتی بیانیے پر غور ہوگا امران خان سیاسی اور عدالتی معاملات پر گائیڈ لائنز بھی دیں گے نالائک حکومت کا اپنوں کو بچانے کے لیے این ارو پلس اپوزیشن کے بے گناہ پندرہ ماہ سے جیلوں میں قید ہیں احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں ان کا اصل جرم نالائک حکمرانوں کو بے نقاب کرنا ہے ماریہ مورنگ دیب نیب قوانین سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اعتراض پوری سمات نہیں کی جا سکتی موسم سرما کی تاتلات کے بعد اپیل سنی جائے گی ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ آفر نیب قوانین میں بڑی تبدیلیاں تاجروں کے معاملات احتساب بیورو کے دائرہ اختیار سے باہر سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی کے لیے بھی شرائط سخت بسنس کمیونٹی کا خوف ختم ہوگا کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ متوقع جج ویڈیو سکینڈل کیس بیان کلم مند کرانے کے لیے پرویز رشید کی لاہور میں ایف آئی اے دفتر آمد اداروں کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیگی رہنما کی تنکی چیپ ہیلیکشن کمیشنر اور عرقین کی تقرری کا معاملات جنگ کتوں حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ فتم نہ ہو سکا شیری مزاری کی سیرے صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا بے گھر افراد کے لیے سائبان کی دستے آبی وزیر آزم کے احساس کا مظہر نون لیگی ترجمانوں کا پناہ گاہوں کو تنقید کا نشانہ بنانا غریب دشمنی ہے نئے پاکستان کی بنیاد احساس پر رکھی گئی فردوس آشک آبان حکومت کا ایک اور اقدام خاجہ سراؤں کے لیے بھی صحت کی سہولیات عمران خان آج خاجہ سراؤں میں صحت انصاف کا تقسیم کریں گے وزیر آزم ہاؤس میں تقریب شیڈیور کڑاکے کی سردی زندگی ٹھٹھر گئی سکردو میں پارا منفی ایک کیس اسطور منفی دس مری کوئٹا منفی تین چکوال منفی دو تک گر گیا اسلام آباد میں درجہ حرارت منفی ایک اور لاہار میں دو ریکارڈ پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برپاری پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند ہائی ویس اور موٹر ویس پر حد دے نگاہ انتہائی کم ٹوینے کئی کئی گھنٹے لیت مسافروں کا منفیل پر پہنچنا امتحان بن گیا پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر سردی میں گیس بہران کھانا پکانا دشپار جھنجٹ ہزار کراچی لاہار راورپنڈی اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں صورتحال مزید سنگین فیصل آباد میں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کا سہارا ملتان میں شہری اور ہوتیلز مالکان پریشان مزدور آدمی ہیں مزدوری کرے گھر کے خرچے پورے کرے یا گیس بھروائی ہم باہر سے بلی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے گیس آنتی نہیں بل ایک لکھویز آتیز آر آرہے ہیں سو ڈیٹھ سوکا ناشتہ ہو جاتا ہے گھر سے گیس آئے آئے تو ہم ناشتہ کریں روٹیلے ٹائم ہو تو گیس ہی نہیں ہوں دی شامنو نہ صبح ٹائم چاہ بھی بارو پینی میں دی لول ملز کے پاس گندم کا زخیرہ ختم کوئٹہ میں آٹے کا بہران سنگین دوسرے صوبوں سے آنے والا آٹا دن بدن مہنگا تین ماہ میں بیس کلو آٹے کی قیمت میں چار سات چالیس روپے کا اضافہ حکومتی احکامات نظر انداز دواساس کمپنیز کا قیمتوں میں پندرہ فیصد کمی سے انکار مولتان میں عدویات کی منمان اداموں پر پروہ کوئی پوچھنے والا نہیں پزیر آزم نوٹس لیں شہریوں کا مطالبہ کاری ہسپیٹل میں بھی جائیں وہاں پہ بھی دوائی نہیں ملتی اور اگر یہاں پہ میڈیکل سٹور پہ بھی آئے وہاں پہ مہت مہنگی ملتی ہے تو آپ غریب بندہ جائے تو کہاں جائیں چان بوچ کر ایک چیز کی قلت پیدا کر کے اس کے ریٹ بڑھا کے آپ دیتے ہیں تو کچھ اپنے اندر خدا کا خوف پیدا دو ہزار انیس کراچی میں تجاوزات مافیا پر کاری زرگ شہر قائد کے چھے اسلام بھرپور کاروائیاں سپریم کورٹ کے احکامات پر نوے فیصد تجاوزات کا خاتمہ متوادل جگہ نہ دینے پر متاثرین کی دوہائی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ آرام سے سکون سے تسلی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا آپ کو فٹ پات کھالی ملے اور جگہ پر جا کے دیکھیں ابھی بھی ایسے ہی بھرے ہوئے ہیں صدر کی علاقے میں تقریباً تین آزار سے زیادہ بندی ہے جو ہے نا اسٹیم بے روزگار ہے ہم نے سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا کو یہ متوادل جگہ جاتا تو یہ ہمیں کوئی طریقہ بنا کے دے تکر کریں گے نیاب آرڈیننس کا جس کا چرچہ ہر زبان پر ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نیاب قانون میں ترمیم کے مساودے کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ آپوزیشن کے پاس قابل عمل اور مصبت تجاویز ہوئیں تو کھلے دل سے قبول کریں گے قومی خزانہ لوٹنے والوں کو قانونی نکائز کی وجہ سے فائدہ پہنچا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے نیاب قوانین میں اصلاحات لانے کا مطالبہ بہت پرانا تھا ایک عوامی تاثر یہ تھا کہ نیاب قوانین میں اصلاحہ کی ضرورت ہے حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے تجاویز سامنے رکھی ہیں انہوں نے کہا نیاب قوانین میں ترمیم کا مساودہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا اپوزیشن کے پاس قابل عمل اور مصبت تجاویز ہوئیں تو کھلے دل سے قبول کریں گے وزیر خارجہ کا کہنے تھا قومی خزانہ لوٹنے والوں کو پانونی نقائص کی وجہ سے فائدہ پہنچا کئی مقدمات میں نیاب کی جانب سے جمع کرائی گئی شہادتیں نامکمل تھیں بعض مقدمات میں استغاثہ کے دلائل کمزور تھے نیاب کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیے جانے کا تاثر درست نہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگنون کی ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہے امران خان اپنے دوستوں اور حکومت کو بچانے کے لیے نیاب تربیمی آرڈیننس لائے آرڈیننس جاری ہونے سے دو روز پہلے احسن اقبال کو بے گناہ اور ناحق گرفتار کیا گیا اپنے بیان میں مریم اور انگزیب نے مطالبہ کیا کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد مسلم لیگنون سمیت اپوزیشن کے تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کے خلاف کرپشن، کیک بیکس، کمیشن سمیت کوئی کیس نہیں امران صاحب مسلم لیگنون اور اپوزیشن کے تمام بے گناہ قیدیوں سے معافی مانگے ان کا کہنا تھا کہ نالائق حکومت کا اپنوں کو بچانے کے لیے این آر او پلس اور اپوزیشن کے بے گناہ پندرہ ماہ سے جیلوں میں قید ہیں دوسر جانب معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ نون لیگی ترجمانوں کا پناہ گاہوں کو تنقید کا نشانہ بنانا غریب دشمنی ہے انہیں چاہیے کہ لرنن کی آرام دے پناہ گاہوں پر تنقید کریں فردوس آشک آوان نے ٹویٹر پیغام میں کہا بے گھر افراد کے لیے سائبان کی دستیابی وزر آزم کے احساس کا مذر ہے نئے پاکستان کی بنیاد احساس پر رکھی گئی ہے انہوں نے کہا غریبوں کو چھت کھانا فراہم کر کے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے لٹیرا لیگ کی قیادت ایون فیلڈ کے پورا سائش محل میں لطف اٹھا رہی ہے شریفین نے صرف اپنی آل اولاد اور ذات کا سوچا نیب قوانین سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی تاتیلات کے بعد ہوگی انسانی حقوق کے راہنما ایڈوکیٹ اشتیاق چودری کے جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب صدارتی آرڈیننس آئین کے آرٹیکل انیس پانچ اور پچیس کی خلاف ورزی ہے درخواست میں یہ استعداق کی گئی کہ عدالت آرڈیننس پر فوری عمل درامت روکنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ آفس نے درخواست پر اعتراضات لگاتے ہوئے کہا سرما کے درخواست کی فوری سمات نہیں کی جا سکتی موسم سرما کی تاتیلات کے بعد سمات کی جائے گی آگے بڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں سرد موسم کا جو اپنے ساتھ گیس بہران لائی ہے لاہور میں ہوجل مالکان تندور مالکان اور گھریلو سارفین سب گیس کی بندس سے پریشان ہیں لاہور شما کے علاقے میں گیس بہران سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لاہوریوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ گھروں میں ناشتہ میسر نہیں رہتا گیس کی لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ شہر لاہور کے لیے بن جاتا ہے سردیوں میں تو میسا کچھ ہوتل مالکان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مسائل کس طرح کی ہیں بھائی جان گیس ہندی نہیں بل ایک لاکھ ویزہ تیزہ رہا رہے ہیں ایل پی دیکھو ادھر بھی استعمال کر رہے ہیں ادھر بھی استعمال کر رہے ہیں تو دور بھی استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ ہوگی ہے ایک سنڈر کتنے سے چل جاتا ہے آپ ایک سنڈر دو تین کارے چالتا ہے ہی دو تین گھنٹے تو اس میں آپ ناشتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا یا بات سننے ہیں جی ناشتوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ جو الپی جی کی کپت ہے یعنی جو کنزپشن ہے وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو شاید ہوتا تو موسم اچھا ہے اور انجوائے کرنے کے قابل یہ موسم ہوتا ہے لیکن عذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے شہریوں کے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو گھریلو سارفین ہیں اور جو ہوتل مالکان ہیں وہ اس عذیت میں ممتلا ہو جاتے ہیں کہ گھروں میں اور ہوتل پر جو گیس ہے وہ میں اثر نہیں رہتی جس کی وجہ سے ان کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور بلوں میں جو کمی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی جو بل ہیں خاص طور پر سوئی گیس کے وہ وہیں رہتے ہیں اور جو اوپر کے اخراجات ہیں جس طرح کے لپی جی کے اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں رخ کریں گے پشاور کا جہاں گیس بہران شدت اختیار کر گیا مختلف علاقوں میں چولھے تھنڈے پڑ گئے دکانداروں کو بھی گیس کے کم پریشر کے باعث مشکلات کا سامنا ہے اسی بار میں مسید بتا رہے ہیں وہاں موجود نمائندہ دنیا نیوز آمیر جمیل جب بلکل گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو سردیوں کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن گزشہ دو روز سے سردی کی شدت بڑھنے سے گیس لوڈ شیڈنگ میں مزید اصافہ کر دیا گیا ہے آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے وہ معمول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاری تھی لیکن گزشہ دو روز سے یہ دو رہنیاں مزید بڑھ چکا ہے پشاور کے اگر بات کرے تو حیات آباد یونیورسٹی روڈ صدر بازار اور اسی طریقے سے اندرون شہر سمیچ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر گیس عارفین یہی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شام کے اوقات میں اور خصوصی طور پر صبح کے اوقات میں گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بچوں کو اور ناشتر کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور خواتین بھی جو ہیں اس حوالے سے یہی شکایت کرتی نظر آ رہی ہیں کہ کھانے پکانے کے دوران گیس نہیں ہوتی جس کے باعث وہ باہر بازاروں کا رخ کرتے ہیں لیکن جب بازاروں کے اگر ہم بات کریں تو بازاروں کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے گیس نہ ہونے کے باعث تمام جو کاروباری حضرات ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کے کاروبار سے ہیں وہ سیلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف گیس نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں پڑھا دیا گیا ہے تو دوسری طرف بھاری برکم بینوں نے انہیں پریشان کر رکھا ہے کہیں گیس نہ یاب تو کہیں قلت یاب کراچی میں گلشن اقبال نیپا کے قریب واتر بوٹ کی لائن میں تیکنیکی خرابی کے باعث پانی کے بہاو سے سڑکیں تالاب بن گئیں شہری پریشان دکھائے دیئے نیپا اور اطراف میں ٹرافک کا شدید دباؤ بھی ہے خرابی دور کر کے پانی کا بہاو روک دیا گیا ہے ترجمان واتر بوٹ کا ایسا بتانا ہے جبکہ سڑک پر جمع پانی کی نقاسی کی جا رہی ہے جی ہاں کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا کے قریب واتر بوٹ کے پمپنگ سٹیشن میں تکنیپی خرابی کے باعث پانی کا آور فلو ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے دمائیں دے حامد الرحمان سے مین یونیورسٹی روڈ ہے نیپا چورنگی کا مقام ہے جہاں پر اس وقت پانی جمع ہے پانی جمع ہونے کی ویسے بہترین جو ہے ٹرافک کی روانی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور صبح کے حقات میں یہاں پر چونکہ دفتر جانے والوں کا رشتہ ہے یہاں پر بہترین ٹرافک جام ہو گیا تو یونیورسٹی سے لے کر نیپا چورنگی پر جو مین یونیورسٹی روڈ ہے مین شہ رہا ہے جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ اس سڑک کے استعمال کرتے ہیں جہاں پر جو ہے ٹرافک بترین جام تھا صبح پا کے حقات میں اب بھی اس وقت بھی بڑی تعداد میں ہمیں دور تک گالیوں کی لمبی کتار دکھائی دے رہی ہے جو سلولی موف کر رہی ہے پانی جمع ہے پانی کی جو نکاسی کا کام ہے وہ وارٹر بوٹ کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پانی کی نکاسی کا کام کر رہے ہیں وارٹر بوٹ کے جو حکام ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پانی کی جو وارٹر بوٹ کا جو مین جو ہائیڈنٹ ہے جو نیپا چھرنگی پر واقع ہے یہاں پر جو آور فلو ہو گیا تھا تکنیکی خرابی کی ویسے جو دفاتر جانے والے افراد ہیں وہ اس سلک کا بڑی تعداد میں استعمال کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ عذیت کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ اپنے دفاتر کو وہ تاخیر سے بھی پہنچے ہیں موسم کی بات کریں تو کراچی میں بھی سردی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں جی ہاں آج موسم کیسا رہے گا اس کی صورتحال بتا رہی ہیں کراچی سے ہماری نمائندہ صالحہ فیروز خان لا جواب موسم تھنڈی تھار ہوائیں کراچی شہر میں سردی اپنے جوبن پر ہے خوب سرد ہوائیں یہاں پر چل رہی ہیں صبح کے آقات میں چل رہی تھی لیکن ابھی جو ہے آہستہ آہستہ ہوا میں تیزی آتی جا رہی آج کم سے کم درجہ ہرارات نو آشاریہ پانچ ڈکری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ ہرارات پچیس ڈکری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے سال کے تقریباً مہینے جو ہے کراچی والوں کو گرمی کو برداشت کرتے کرتے گزارتے لیکن جیسے جیسے سردی بڑھ جاتی ہے تو کراچی والے جو ہے اس ٹھنڈے ہار ماسم کو خوب انجوائے کرتے کیونکہ ہم لوگ اس سردی کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اور سردیاں تو کراچی شہر میں مہمان کی طرح آتی ہے دو تین مہینے جو ہے سردیوں کا راج ہوتا ہے اور پھر وہ ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہے رات میں درجہ ہرارت جو ہے وہ کم ہو کر نو ڈکری سینٹی گریٹ رہ ہو جاتا ہے مہکمہ ماسمیات نے یہ بھی پیش کوئی کی ہے یکم اور دو جنوری کو جو ہے ہوا کی رفتار تیز ہو جائے گی جس کی سبب جو ہے سردی کی شدت کا احساس بھی بڑھ جائے گا جو درجہ ہرارت اس وقت ماہ دسمبر میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ جنوری میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ جنوری میں اتنا درجہ ہرارت ہوگا لیکن یہ اور اب ذکر کریں گے نونلک کے راہنما پرویز رشید کا جن کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا اب اپنے دوستوں کو این آر او دے رہا ہے عدوات میں بیشی پر ایسے سوال پوچھے گئے جن کا سر تھا نا پیر پوچھا گیا پریس کانفرنس میں کون لوگ تھے یہ پوچھنے بلایا پریس کانفرنس میں کون کون تھا سب کو پتا ہے نہ نیپ کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو اب ایف آئی اے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مجھ سے جو انہوں نے سوال کیے ہیں میں ان کو سوالات کو سننے کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ یہ پوچھنے کے لیے آپ نے مجھ سے بلایا ہے آپ پریس کانفرنس میں کون لوگ تھے بھی پریس کانفرنس میں جو لوگ تھے وہ سب نے ٹیلی وی این پہ دیکھے ہیں وہ لائیو ٹیلی کاؤسٹ ہوئی ہے پریس کانفرنس کس نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جو پریس کانفرنس میں موجود تھے یہ پوچھنے کے لیے آپ نے مجھے بلا لیا تو اس طرح کے سوال تھے جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا نیب کا جو آڈیننس آیا ہے اس میں خود وزیراعظم نے اپنی تقریر میں خود اپنی تقریر میں اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ سامنے میرے دوست بیٹھیں میں ان دوستوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں میں نے نیب سے نکال دیا ہے تو یہ انہوں نے این ار او دیا ہے اپنے دوستوں کو وہ شخص جو یہ کہتا تھا یہ میرے موز سے تین لفظ نہیں نکلیں گے این ار او کے وہ خود اپنے موز سے این ار او دے رہا ہے اور اپنے ہی دوستوں کو دے رہا ہے اسلام آباد میں معاملے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشک آوان تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جسے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہمارے فرائز اور ذمہ داریوں میں شامل ہے اس قیمتی اساسے کو آسن انداز سے پریزرو کر کے پھر اس کو پورٹریٹ کر کے پروجیکٹ کرنے کا جو منسٹری انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ کا ذمہ ہے میری ٹیم جو ہے وہ ادر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس ذمہ داری کو قومی فریضے کے طور پر ادا کر رہی ہے قائد کا ویژن قائد کا میشن قائد کی کمیٹمنٹ قائد کی اپنی کاس کے ساتھ جڑی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن اس کی جھلک ان تصویروں میں دکھائی دیتی ہے اور قائد نے اس وقت ہندو سامراجی مائنڈ سیٹ کو جس انداز سے پڑا تھا اور پھر دو قومی نظریہ کا جس طرح سے انہوں نے پرچار کیا تھا ہم نے کتابوں میں اور اپنی تاریخ میں تو اس کو پڑا تھا لیکن وہ نسل ہماری جو ان روئیوں کو وٹنس نہیں کر سکی تھی اور وہ قائد کی افکار سے اس نظریہ کو جانتی تھی آج اپنی آنکھوں سے میڈیا میں اس نظریہ کا عملی پرچار ہوتا ہے ہندوستان میں وہ دیکھ رہی ہے اور قائد کی اس ویژن کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس نے اس وقت دنیا کو باور کروایا تھا کہ یہ ہندوستانی اس وقت کی جو ہند دعا اور رس ایس کی آئیڈیالوجی تھی وہ کس طرح ایک انتہا پسند کی سوچ کو آگے لے کے مائنورٹیز کے لیے اور وہاں بسنے والے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے کس طرح فیوچر میں چیلنج بنیں گی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ہندوستان کی وہ روایتی ہٹ درمی وہ اس کا انتہا پسند چہرہ اور دہشت گرد کاروائیاں انسانی حقوق کا استحصال اور مظلوم کشمیریوں کو جس انداز سے ان کے مذہبی سیاسی انسانی اور تمام آئینی حقوق جو ہیں وہ چھینے جا چکے ہیں اس کی لہر جو ہے آپ پورے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی قائد کے اس وین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر نے ان تمام ارادوں کو بھامتے ہوئے دنیا موسیقی